ارے میرے پیارے دوستو وہ عورت سے بڑھ کر کون سی عورت ہوگی جو عہد کے میدان میں جا رہی ہے کسی آنے والے نے کہاں بہن کہاں جا رہی ہے تیرا بیٹا شہید ہو گیا وہ اللہ کی بندی کہتی انہا لیلہ ہی وہی انہا الہی روجون مجھے معلوم پڑا میرا بیٹا شہید ہو گیا لیکن یہ تو بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے میرے نبی کو تو کوئی کانٹا نہیں چوبا پھر وہ عورت آگے پڑھتی کسی آنے والے نے کہاں بہن کہاں جا رہی ہے تیرا شہر کا انتقال ہو گیا تیرے شہید ہو گئے یہ تو بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے میرے نبی کو تو کوئی تکلیف نہیں پوچھی میرے نبی کو تو کوئی کانٹا نہیں چوبا پھر وہ عورت آگے پڑھتی ہے کسی آنے والے کا بہن کہاں جا رہی ہے تیرے بھائی کا انتقال ہو گیا تیرا بھائی شہید ہو گیا میرے نبی کا کیا حال ہے عورت آگے پڑتی جب دور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک لذر آتا ہے عورت دور سے کہتی ہے اے نبی آپ کے چہرے کو دیکھا میں سارے گھموں کو بھول چکے ہوں آپ کے چہرے کو دیکھا میں اولاد کا قربان اولاد کا شہید ہونا بھول چکی ہوں شہر کا شہید ہونا بھول چکی ہوں بھائی کا شہید ہونا بھول چکی ہوں ارے میرے دوستو وہ عورتوں کا ایمان ایسا تھا آج ہم دیکھیں میرے پیارے دوستو آپ کو یہ دعوت نہیں دی جاتی کہ آپ میدان جنگ میں نکل جاؤ آپ کو یہ دعوت نہیں دی جاتی کہ آپ جہاد میں نکلو آپ کو تو اتنی دعوت دی جاتی ہے کہ نماز کے پابند بن جاؤ آپ کو تو اتنی دعوت دی جاتی ہے کہ روشے کے پابند بن جاؤ اور میرے پیارے دوستو ہم نماز نہ پل سکے روزے نہ رکھ سکے کیا میدان جنگ میں جہاد کریں گے کیا مسلمانوں کی مدد کریں گے کیا مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے آج میرے پیارے دوستو تم نے کیا سنا دنیا میں مسلمان کو کٹا جا رہا ہے دنیا میں مسلمان کو مارا جا رہا ہے دنیا میں مسلمان کے چھوٹوں چھوٹے بچوں کو سلیوں پر چڑھایا گیا آپ نے گزرات کے آلات شاید نہیں سنے ہوں گے دوزار دو میں جو گزرات کا معاملہ ہوا مولانا واہی پر تھے پوچھو گزرات میں جو آلات ہوئے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نیسوں پر چاہیا گیا چھوٹے چھوٹے ماں کے پیٹ سے بچے کو چیر چیر کر بچوں کو نیسوں پر چاہیا گیا یہ کس بنیاد پر ہوتا ہے یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں پر گناہ کرتے ہو دوسرے لوگ بھگت رہے ہو تو میرے پیارے دوستو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبت کا ہونا بہت ضروری ہے میں نے صبح میں بھی بتایا تھا صحابہ اکرام اپنی زندگی کو عارضی زندگی سمجھنے والے تھے مال سے محبت نہیں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ساری چیزیں پیچھے کر دیتے تھے وہ عرص سے بڑھ کر کون سی ایرات ہوگی جو اپنا دودھ پیتا بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئی ہے اور کہتی میرے نبی آپ نے مال مانگا آپ نے لوگوں سے مال مانگا میرے پاس مال نہیں ہے میں اپنے بچے کو لے کر آئی ہوں آپ میرے اس بچے کو قبول فرمالو ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرائے کر فرمائے تیرے دودھ پیتے بچے کو لے جا کر میں کیا کروں گا یہ تو نہ گھوڑے پر بیٹھے گا نہ اونٹ پر بیٹھے گا نہ دوڑے گا نہ یہ میرا ساتھ دے گا ارے میرے دوستوں وہ اللہ کی ولیہ وہ صحابیہ کہتی اللہ کے رسول اتنا تو میں بھی جانتی ہوں اتنا تو میں بھی جانتی ہوں کہ یہ میرا دودھ پیتا بچہ آپ کے ساتھ کچھ کام نہیں کرے گا ارے یہ دوڑے گا بھی نہیں یہ چلے گا بھی نہیں لیکن ایک کام ضرور کرے گا میرا دودھ پیتا بچہ ایک کام ضرور کرے گا جب دشمنوں کی طرف سے آپ کے اوپر تیر آئے میرے بچے کو آگے کر دینا میرا بچہ جائے یہ تو غوارہ میرا بچہ جائے یہ تو برداش لیکن آپ کو تیر لگے ہم برداش نہیں کر سکتے انداز اللہ ہوں میرے پیارے دوستوں آج سے دعا کرو اللہ ان صحابہ اکرام کی اور صحابیات کی محبت کا کچھ حصہ ہمیں نصیف فرمائے وہ صحابہ اکرام جنت میں جاتے ہوں گے آج ہمارے پاس ایسے کون سے عمال ہیں قیامت میں اللہ نے پوچھ لیا کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو